کہ پاکستان کے حکمرانوں کو اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ سے مرشی لگے گی ان کی طرف سے پھر سے وہی رٹا رٹایا بیان آیا ہے کہ بھارت دنیا کا کاسمیر سے دھیان ہٹا رہا ہے ہم مان گئے اس بات کو کافی حد تک کاسمیر کے مددے سے دنیا کا دھیان میں نے ہٹانے میں کامیابی ہم نے حاصل کی ہے میں پاکستان کی سرکار کو بھی اسشت پتلانا شاہتا ہوں کہ کاسمیر کی رٹ لگا کر کچھ حاصل نہیں ہوگا اپنا گھر سمالیے اور جس طریقے کے حالات وہاں ہیں اس میں کچھ بھی جائے تو ایسا آشرت آپ کو نہیں ہونا شاہی ہے ساتھوں جمہور کاسمیر کا ایک بڑا حصہ جسے کی پاک اکوپائی کاسمیر کے روح میں ہم جانتے ہیں وہاں کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرف لوگ امن اور چین کے ساتھ اپنی زندگی بیٹا رہے ہیں یعنی بھارت میں اور وہاں جب پاکستان کی سرکار کو بارا جب ان پر ظلم کیا جاتا ہے نائنصافی کی جاتی ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے میں پاک اکوپائی کاسمیر کے لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں پیوکے پر صرف غیر قانونی قبضہ کر لینے سے پاکستان کی کوئی لوکس اسٹنڈائی نہیں بنتی ہے بھارت کی سمسد میں پیوکوں کو لے کر ایک سرسمت پرستاو پاریت ہے کیونکہ بھارت کا ہی حصہ تھا ہے اور آگے بھی اب مانکے رہے ہیں اور اس منسا کو ایک نہیں کم کم تین پرستاؤ سنسد میں اس منسا کو لے کر پاریت کیے جا چکے ساٹھیوں ہمارا اب تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کی پیوکے میں کیا ہو رہا ہے میں نے ایک بات کہا تھا مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پاک اکوپائی کاسمیر کے لوگوں پر جو جلم ڈھایا جا رہا ہے وہی سے یہ ڈیمانڈ اٹھے گی کہ ہم کو بھارت میں اپنے کمبرج کرنا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلی ویجن کے پردے پر کئی بار وہاں کے لوگ سلوگن نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم کو بھارت میں مبرج کرو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے